اچھی سیلری اور ودیش میں نوکری کی چاہت لے کر روس پہنچے بھارتی کامگاروں کی موتوں کا سلسلہ جاری ہے اب ہیدر آباد کے رہنے والے ایک یوک نے اپنی جان گوائی ہے تین سال کے محمد افثان کی روس اور یوکرین کی بیچ چل رہے ید میں موت ہو گئی ہے وہ اس جنگ کے دوران مارے جانے والے دوسرے بھارتی ہیں افثان روس میں جان گوانے والے پہلے شخص نہیں ہیں اس سے پہلے صورت کے ہمیلی منگوکویا کی ایک ہفتے پہلے موت ہو گئی تھی موسکو میں بھارتی دوتاواس نے افثان کے موت کی تصدیق کی ہے اور ان کے شو کو واپس لانے کے لیے روسی ادھکاریوں کے سمپرد میں ان کی موت کے بارے میں زیادہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن ستروں کے مطابق گولی لگنے سے ان کی موت ہو گئی ہے افثان نوکری کے لیے گئے تھے لیکن انہیں ایجنٹس نے جنگ میں دھکیل دیا روس کی جنگ میں بھارتیوں کو دھکیلنے کا معاملہ تب سامنے آیا تھا جب لگنے ایک درجن بھارتیوں نے بتایا کہ وہ تھگی کا شکار ہوئے ہیں جاب اس کیم کے بعد انہیں روسی سینہ میں کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا افثان کا پریوار ریڈ ہلز کے بازار گھاٹ علاقے میں کا رہنے والا ہے پریوار اس سے خبر سے صدمے میں ہے اور انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے جس کے بعد افثان کے بھائی نے روسی دوتاواز کی ویب سائٹ پر ان کے بھائی کی موت سجڑے ثبوت مانگے بعد میں دوتاواز نے انہیں فون کر موت کی پشتی کی ہے وہیں بھرتی ایجنٹ نے افثان کے زندہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے پریوار نے ہیدراباد کے سانسد اصد الدین اویسی سے مدد کی اپیل بھی کی تھی اویسی نے اس کے بعد موسکو میں بھارتی دوتاواز سے سمپر کر افثان کے بارے میں جانکاری چاہیے تو ادھکاریوں نے جنگ کے میدان میں ان کی موت کی تصدیق کی ہے افثان کے پریوار کے مطابق اکتیس دسمبر کو آخری بار ان کی بات چیت ہوئی تھی افثان کی پتنی اور دو سال سے کم عمر کے دو چھوٹے بچے ہیں افثان نے کومرس سے گریجویشن کیا ہے وہ ہیدراباد میں پرشوں کے کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے روس جانے سے پہلے وہ دوبائی کی ایک پیکجنگ کمپنی میں کام کرتے تھے پریوار کاروپ ہے کہ انہیں ڈیڑھ لاکھ روپے مہینے کی سیلنے کے ساتھ موسکو میں ایک ہلپر کے طور پر نوکری کا وعدہ کیا گیا تھا حالانکہ دھوکے سے انہیں روسی سینہ میں شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا بینہ ہتھیاروں کے پرشکشن کے انہیں یدھ کے میدان میں اتار دیا گیا عمران کے مطابق اس کے بھائی کو روسی ناغرکتہ کا لالچ بھی دیا گیا تھا انہوں نے کہا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ایجنڈ نے کہا تھا کہ انہیں صرف موسکو میں کام کرنا ہے لیکن اس کی جگہیں وہ پندرہ دنوں کی ٹریننگ کے بعد یوکرین میں لڑنے کے لیے بھیج دیے گئے تیرہ نومبر کنہوں نے ایک سال کا ایگریمنٹ کیا تھا جو کی روسی بھاشاں میں لکھا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس پر کیا لکھا ہے اس نے ایجنڈ پر وشواس کر کے اس پر سائن کر دیا جن ایجنڈ نے انہیں موت کے موں میں دھکیلا ہے انہوں نے تین لاکھ روپے بھی افسان سے لیے روس یوکرین ید میں کسی بھارتی کی یہ پہلی موت نہیں ہے فروری کے آخر میں روس میں ایک بھارتی کی اور موت ہوئی تھی تیس سال کے ہیمل، اشون بھائی، منگوکیا، گجرات کے رہنے والے تھے اور سیکیورٹی ہیلپر کے طور پر روسی سینہ میں شامل ہوئے تھے سورت کے رہنے والے ہیمل کو روس یوکرین سیما پر ڈونیٹ ایک شیطر میں تینات کیا گیا تھا ان کو فائلنگ کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی اسی دوران مسائل سے حملہ ہوا اس حملے میں ان کی جان چلی گئی تھی ویدیش مندرالہ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ کچھ بھارتی یوواؤں کو روسی سینہ میں شامل کیا گیا ہے ان کو بعد میں روس یوکرین ید میں اتارا گیا ہے یہ ڈیل کے خلاف تھا کیونکہ بھارتی ناغریکوں کو روسی سینہ کے ساتھ ساہیک نوکریوں کے لیے بلائیا گیا تھا دیکھتے رہی گے نبتی آن لائن